کشمیر کی نو منتخب حکومت کو متاثرین منگلہ ڈیم سمیت مہنگائی بیروزگاری لوڈ شیڈنگ اور تعمیر و ترقی جیسے مختلف چیلنج اس کا سامنا ہے لوگ محرومیوں کے عدالے کے لیے حکومت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے محمد رفیق مغل مزید رپورٹ کر رہے ہیں مینی لندن کے لانے والا آزاد کشمیر کا شہر میرپور مسائل کی اماجگاہ ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ، ڈرائپورٹ، میڈیکل کالج، چکھریام پل، گریٹر وارٹر سکین، گیس کی سپلائی اور متاثرین منگلہ ڈیم کے مسائل کا حل شہرین کے خواب ہیں پیپورز پارٹی کی حکومت سے آزاد کشمیر کے لوگ محرومیوں کے عزانے کے لیے امیریں وابستہ کیے ہوئے ہیں چودی مجید بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں میں سامیتا ہوں کہ وہ میرپور کے رہنے والے ہیں اور یہاں کے مسائل سے وہ باقبی واقف ہیں پیپورز پارٹی سے میں یہ امید کرتی ہوں کہ ان کی قیادت میں ان تمام مسائل کو حل کیا جائے گا چودی مجید ایک کارکن کے سید سے آج مزیراعظم بنایا ہے میرپور کے مسائل کے بارے میں جانتا ہے میں سنتا ہوں کہ میرپور کے مسائل بنیادی طور پر جو ہے وہ چودی مجید بیسک جو ہے وہ جانتا ہے کشمیر پریس کلب میرپور کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر چودی مجید نے کہا کہ اس سال آزاد کشمیر میں تین میڈیکل کالجز کی کلاسز کا اجراع کیا جائے گا متاثرین منگلہ وزلزلہ کی آبادکاری حکومت کی اولین ترجیح ہے امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ آداروں کی اصلاح عوال کریں گے لوگوں کے مسائل آلوں گے میرپور کے مین مسائل جو ہیں آدارہ ترکیات ہیں بہت مسائل ہیں جہاں گیس کا مسئلہ ہے اور سیورج کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے لیکن ٹاپ آف دی لس جو نے متاثرین منگلہ ڈیم کا مسئلہ ہے متاثرین منگلہ ڈیم کے اپنے گھروں میں باسہولت انتقال کے لیے نیو سیٹی میں پانی و بجلی کے کنیکشن بغیر فیز کے مہائیہ کیے جا رہے ہیں ازاد کشمیر میں پیپلز بارٹی کے عوامی حکومت عوام کے مسائل کے حال سے ہی مستحقم ہو سکتی ہے لوگوں کو گھر کی ڈیلیز پر بروقت انصاف کے فرامی سے نہ صرف قیام امن انصاف کا بول بالا ہوگا بلکہ پیپلز بارٹی کے حکومت کو بھی اسے کام ملے گا محمد رفیق مول آج نیوز میر پور ازاد کشمیر موسم کی کیا تیور ہے جانتے ہو آج موسم میں